یہ خطبہ جمعہ حضرت امیر المومنین خلیفت المسیح رابع اید اللہ تعالی سلام علیکم سلام علیکم اللہ تعالی سلام علیکم 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 حضن محمد رسول اللہ حیعی علی صلاح حیعی علی صلاح حیعی علی الفلاح حیعی علی الفلاح حیعی علی صلاح حیعی علی الفلاح حیعی علی الفلاح اللہ علیہ اللہ وحدہ لاشریک لہو واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکا نعبده و یاکا نستغین اہدنا السرعات المستقیم سرعات الذین آنطا لہم غیر المعظوب علیہم والدعالین وَذْكُرْ اسْمَا رَبِّكَ وَتَبَتَلْ لَهِ تَبْتِلًا سُورَهَ الْمُزَمِّلْ آیت نو سرعات یہ وہ مضمون ہے جو غلشتہ جمعے سے جاری ہے اور حضرت اقدس مسیح محمد علیہ السلام کا اقلباس ایک اقلباس میں پڑھ رہا تھا جبکہ وقت ختم ہو گیا تو آج اس کے بقیہ حصے ہی سے میں خطبے کا آغاز کرتا ہوں حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں اور محض گمنام تھا اور ایک فرد بھی میرے ساتھ تعلق نہیں رکھتا تھا مگر اشاز و نادر ایسے چند آدمی جو میرے خاندان سے پہلی ستاروں رکھتے تھے اور یہ وہ واقعہ ہے کہ قادیان کے رہنے والوں میں سے کوئی بھی اس کے برخلاف شہادت نہیں دے سکتا بعد اس کے خدا تعالی نے اس پیشگوئی کے پورا کرنے کے لیے اپنے بندوں کو میری طرف وجود علایا اور فوج در فوج لوگ قادیان میں آئے اور آ رہے ہیں اور نقد اور جنس اور ہر ایک قسم کے تحائف اس کسرت سے لوگوں نے دیئے اور دے رہے ہیں جن کا میں شمار نہیں کر سکتا یہ آغاز نبوت کا حال ہے اور ہر نبوت اسی طرح آغاز فرماتی ہے اس میں کوئی استثناء آپ نہیں دیکھیں گے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کا بچپن میں اپنا ہی حالوہ کرتا تھا اور گوشہ گمنامی سے خلا ان کو کھینچ کر نکالتا ہے نبوت کے بعد بھی ایک قسم کا گوشہ گمنامی پیدا ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لئے جو نبی کے گزی کٹھے ہوتے ہیں مگر اس گوشہ گمنامی میں اور اس میں ایک فرق ہے یہاں خدا کی نظر انتخاب پڑھنے سے پہلے جو لوگ نبی بنایا جاتے ہیں ان کا حال ہے لیکن نبوت کے بعد پھر یہی سلسلہ ایک دوبارہ خلافت میں بھی شروع ہو جائے کرتا ہے اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا مگر اس کو نبوت سے تشبیح دینا جائز نہیں نہ نبوت سے اس کی تعبیر کی جا سکتی ہے کیونکہ دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے بہرحال حضرت مسلمہ السلام کے یہ اختباس پڑھتے ہوئے میں جماعت کو یہ متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ فرمایا فوج در فوج لوگ قادیان میں آئے اور آ رہے ہیں یہ جو سلسلہ ہے فوج در فوج آنے کا یہ جاری اس ساری سلسلہ ہے آج جو جماعت احمدیہ مشاہدہ کر رہی ہے کہ واقعیتاً فوجوں کی طرح لاکھوں کی تعداد میں بعض ممالک میں احمدی بن رہے ہیں جماعت میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ کوئی حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے وقت سے الگ سلسلہ نہیں ہے وہی سلسلہ ہے جو مسلسل جاری ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے اس لئے کوئی غلط فہم یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے زمانے میں تو معاملہ اور بڑھ گیا ہے یہ ایک ہی زمانہ ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو زمانہ اور آپ کے زمانے میں جو پیشگوئیاں شروع میں ظاہر ہونی شروع ہوئی ہیں وہ تدریجن اور نسبتاً زیادہ تیز افتار سے آگے بڑھتی رہی ہیں اور یہ افتار آئندہ زمانوں میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی قوت اور شدرت اختیار کر لے گی مگر جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اللہ کا احسان ہے اور اس احسان کے تابع ہماری گلدنے جھکی رہنی چاہیے کیونکہ تقریباً ایک سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان چیزوں میں اسی طرح تیزی پیدا کر دی جس طرح پہلے زمانے میں پیدا فرمائی تھی اور جو ہم نے دیکھا ہے فوجوں کا نظارہ یہ قسمت سے قوموں کو دکھایا جاتا ہے اور زماعت احمدیہ کا تکبر کا تو کوئی مقام ہی نہیں نعوذ باللہ من ذالب وہ تو شیطان کا کام ہے مگر فخر و مباہات بغیر تکبر کے بھی درست نہیں کسی طرح بھی سر جھکنا چاہیے ان کامیابیوں پر حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا بھی سر جھکتا ہی رہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہر بڑی کامیابی پہ اور بھی زیادہ جھک جائے کرتا تھا یہاں تک کہ جب فتح مکہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو کجاوے سے سر لگ گیا تھا جھکتے جھکتے وہیں سجدہ کیا ہوا تھا تو یہ ایک مومن کی غیر مومن سے ایک امتیازی شان ہے مومن کو جب اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرماتا ہے تو اس کا سر اور بھی جھک جاتا ہے کافر کو جب کامیابیاں عطا کرتا ہے یا کافر سمجھتا ہے کہ مجھے خود اپنی زور بازو سے کامیابیں نصیب ہو رہی ہیں تو اس کا سر اور اکھٹنے لگتا ہے مومن کے سر اٹھتا ہے تو خدا کے حضور نے بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سر اونچا کر کے خود چلے اور لوگوں کو چلنے کی تدقید فرمائی وہ غیروں پر اس اظہار کے لیے کہ خدا نے دیکھو ہمیں کیسا عزاز بخش ہے ورنہ نفس بہرحال بچھا ہی رہتا ہے اور ہمیشہ کامیابیوں کے بعد اور بھی زیادہ بچھتا ہی چلا جاتا ہے تو حضرت مسیم علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا آ رہے ہیں اور نقد اور جن تو ہر ایک قسم کے تحائی فسکسر سے لوگوں نے دیئے اور دے رہے ہیں جن کا میں شمار نہیں کر سکتا اب جو یہ سلسلہ بڑھ گیا ہے اس میں تو واقعی عدمی حیران لے جاتا ہے کہ حضرت مسیم علیہ وسلم کی برکتیں کس طرح جاری ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے تحف مختلف ملکوں سے مختلف دنیا سے تحائیف کے آنے کا سلسلہ یہ کسی شمار میں نہیں آسکتا اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے جو نبیوں پر اور نبیوں کے غلاموں پر ظاہر کیا کرتا ہے پھر حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک زاویہ گمنامی میں مستور و محجوب تھا اور میرے ساتھ ایک بھی انسان نہ تھا اور نہ کسی کو توقع تھی کہ مجھے یہ مرتبہ ملے گا زاویہ جو دو خطوط دو لکیریں ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں ایک مرکز سے تو وہ کونہ جو ہے اس کو زاویہ کہتے ہیں اور سارے اس عرصے میں جبکہ دو خطوط ایک دوسرے سے جدا ہوتی چلے جاتے ہیں سب سے تنگ وہ زاویہ ہوا کرتا ہے اس لئے اردو میں زاویہ کا محاورہ ایک الگ سی جگہ بالکل خموش سی جگہ شمار کی جاتی ہے ویسے زاویہ تو انگل کو کہتے ہیں مگر یہاں زاویہ سے مراد گوشہ تنہائی ہے ایک انسان اگر چھپنا چاہے تو چھپتے چھپتے زاویہ سے آگے تو نہیں نکل سکتا تو مراد یہ ہے کہ ایسا عضلت نشین تھا ایسا تنہائی پسند تھا کہ جس حد تک مجھے توفیق تھی میں ایک کونے میں چھپا رہتا تھا اور میرے ساتھ ایک بھی انسان نہ تھا اور نہ کسی کو توقع تھی یہ بھی ایک یاد رکھنے والی بات ہے کہ بعض لوگ جب کسی شخص سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ بڑا بن جائے گا یا بڑا حسن کی نظر میں ہو گیا ہو تو اس کے گرد ہجوم ہی کٹھا ہو جائے کرتا ہے تو حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے کوئی ایسا اپنا کمال ظاہر کر کے منتشر نہیں کیا جس کے نتیجے میں لوگ کو یہ توقع ہو کہ یہ بڑا آدمی بننے والا ہے اس لئے ابھی سے اس کی گرد کٹھے ہو جو اور جو بڑا آدمی بنتے ہوئے دیکھ کر اس کے گرد کٹھے ہو کرتے ہیں ان میں خلوص ہوتا ہی نہیں وہ دراصل اس کی بڑائی نہیں بلکہ اپنے نفس کی بڑائی کیلئے کٹھے ہو کرتے ہیں اس لئے یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ سلسلہ نبوت کو اس طرح جاری فرماتا ہے کہ صرف مخلصین ہی کٹھے ہوں اور جن کو اپنے نفوس کی پرواہ ہے اور بنین و انسان یا اللہ کی پرواہ نہیں وہ اکٹھے ہوتے ہی نہیں ان کو اپنے کام سے کام ہے اس شخص کو تنہا الگ پڑا رہنے دیتے ہیں تو فرمایا نہ کسی کو توقع تھی کہ مجھے یہ مرتبہ ملے گا بلکہ میں خود اس آئندہ شان و شوقت سے محض بے خبر تھا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک شان و شوقت میرے لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے بنائی جائے گی اور اس وقت سے اور سچ تو یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہ تھا یعنی شان و شوقت کہتی ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے جذبہ انکساری نے اس بات کو کھول لیا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ایسی شان و شوقت ہے جو مجھے اپنی طاقتوں اپنی صلاحیتوں کے وجہ سے ملی ہے فرمایا میں کچھ بھی نہیں تھا بعد میں خدا نے محض اپنے فضل سے نہ میرے کسی ہنر سے مجھے جن لیا میں گمنام تھا مجھے شورت دی اور اس قدر جلد شورت دی کہ جیسا کہ بجلی ایک طرف سے دوسری طرف اپنی چمکار ظاہر کر دیتی ہے اب دیکھ لیجئے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میرے نہ میرے کسی ہنر سے مجھے چن لیا یہ ہنر تو تھا مگر ان معنوں میں ہنر نہیں جن معنوں میں دنیا ہنر سمجھتی ہے آپ کا ہنر تقوی تھا لیکن دنیاوی علوم آپ کو کیا حاصل تھے ایک معمولی استاد تھے جو دیہات کا استاد ہوتا ہے آپ نے چند اسباق پڑے تھے کچھ عرصے تک اور اس کو اس کے نتیجے میں جو وجود نکلا ہے وہ تمام دنیا میں عربی کا چیلنج دینے والا اور فساد اور بلاوت میں ایک حیرت انگیز کمال دکھانے والا انسان نکلا ہے عربی آپ کا کلام دیکھ لیں پھر فارسی کلام دیکھ لیں پھر اردو کلام دیکھ لیں پنجاب کے دیہات کا ایک بچہ اس شان کا زباندان بن جاتا ہے کہ بہت بڑے بڑے اس زمانے کی اردو لکھنے والوں نے حضرت مسئلہ علیہ السلام کی وصال پر لکھا کہ آپ کا قلم میں تو جادو تھا آپ کی مٹھیاں جیسے بیٹری کی تاروں کی مٹھیاں ہوں ان کے ہاتھوں میں طاقتیں تھمائی گئی تھی اور جب لکھتے تھے تو ایک لکھنے والے نے لکھا کہ بلندی ہند میں کوئی ایسا لکھنے والا نہیں تھا اب آپ سوچ لیں کہ جب حضرت مسئلہ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ میں کوئی ہنر نہیں تھا تو بلکل سچ فرما رہا ہے ایسے بچے کو جو ایک دیہاتی محول میں پلا ہو اس خلال زباندانی ایسا حیرت انگیز کمال ہو کہ آپ کے بعض اشاعر ایسے ہیں بلکہ اکثر اشاعر اگر آپ غور کریں تو ایسے ہی ملیں گے کہ وہ آج بھی پڑھیں تو لگتا ہے ابھی زندہ ہیں دھڑک رہے ہیں جتنا آپ غور کریں مسئلہ علیہ السلام کے کلام پر اتنا ہی آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ اور کسی کلام میں یہ بات نہیں ہے نصر کا ہو یا نظم کا اس کلام کی زندگی یہ لگ ہے وہ دھڑکتا ہوا زندہ وجود ہے ایسا کلام جس پہ کبھی موت نہیں آیا کرتی تو حضرت مسئلہ علیہ السلام جب یہ کہتے ہیں خدا کے حضور کہ میں پس کوئی ہنر نہیں تھا مجھے چن لیا تو بلکل درست ہے واقعیتا کوئی ہنر نہیں تھا مگر ایک ہنر تھا وہ تقوی تھا اللہ کا خوف اللہ سے محبت اور یہ بہت بڑا ہنر ہے تو وہ تمام احمدی جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہنر عطا کرے ان کو یہ بات اچھی طرح سمید دینی چاہیے کہ تقوی کے بغیر کبھی کوئی ہنر نہیں مل سکتا خصوصاً ایسے لوگوں کو جن کی تمنایں اور منگیں سب دین سے وابستہ ہوں اللہ کی ذات سے تعلق رکھتی ہوں تو آپ میں سے سب کو تقوی کی تلاش کرنی چاہیے تقوی ہی پرزور دینا چاہیے اور تقوی نصیب ہو جائے تو سب کچھ نصیب ہو گیا کیونکہ تقوی میں ہو جائے مل جائے تو پھر اللہ مل جاتا ہے اور اللہ مل جائے تو پھر اور کیا رہ جاتا ہے باقی حضرت مسئلہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی تو میرا ہو رہا ہے سب جگ تیرا ہو کہ جی اگر تو میرا ہو جائے تو پھر سارا جگ تیرا ہے تیرے پس اور کیا رہ جائے گا جو تیرا نہیں ہے ساری دنیا ہی تیری ہو جائے گی تو یہ گر ہے خدا تعالیٰ کے ہو جانے کا مگر یہ خاص بات پیش نظر لینے چاہیے کہ جو خدا کے ہوتے ہیں ان کو دنیا کی پروابی نہیں ہوتی دنیا ملتی ہے اس طرح کے ٹھوسی جاتی ہے ان پر دنیا کی خواہش کی ویسے وہ خدا سے نہیں ملا کرتے خدا کی خواہش کی ویسے دنیا ان سے ملتی ہے یہ دو چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے بعض لوگ اس لیے ملتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ اس کو ملنے سے خدا ملے گا اور اس کے ساتھ ان کا جو کچھ ہے وہ سب حاضر کر دیتے ہیں تو یہ دو رخ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے ایک خدا کی طرف رخ ہے ایک دنیا کی طرف رخ ہے جس کا دنیا کی طرف رخ ہوگا اگر وہ چاہے کہ خدا مل جائے اور پھر مجھے دنیا ملے تو ہمیشہ نہ مراد رہے گا نہ کام رہے گا نہ خدا ہی ملا نہ ویسار سنم اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور جو واقعاً خدا چاہتا ہے اور دنیا کی ادنا بھی لگن نہیں رکھتا یہ نیت نہیں رکھتا کہ مجھے دنیا ملے اسے اللہ تعالیٰ ضرور دنیا عطا کیا کرتا ہے بگر اس طرح کہ دنیا سے اس کا تعلق ایک سرسری سے تعلق ہے کبھی بھی وہ اس کا مقصود نہیں بنتی یہ امور ہیں جنہیں حضرت عقدس مسیح محمد علیہ السلام اسی مضمون میں مزید واضح فرماتے چلے جا رہے ہیں میں گمنام تھا مجھے شورت دی اور اس قدر جلد شورت دی کہ جیسا کہ بجلی ایک طرف سے دوسری طرف اپنی چمکار ظاہر کر دیتی ہے اس اختراف کو پڑھ کے مجھے ہمیشہ ایم ٹی اے یاد آتا ہے کہ کس طرح حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی تصویر اور آپ کا ذکر واقعہ تن بجلی کی چمکار کی طرح کل عالم میں پھیل رہا ہے اور ایک لمحے سے بھی بہت کم مرسن ہے آپ کی آواز آپ کا کلام آپ کا ذکر آپ کے صحابہ کا ذکر اس ساری دنیا میں پھیل جاتا ہے اور الفاظ خدا طلعہ نے آپ کی زبان سے ایسے نکال دیئے جنہوں نے لازمان پورا ہونا تھا ورنہ اُس زمانے میں بجلی کی جی جسے بیجلی ایک طرف سے دوسری طرف اپنی چمکار دکھاتی ہے ظاہری طور پر اس طرح نہیں تھا شہرت بہت نصیب ہوئی لیکن بجلی کی چمکار والی بات میرے نزدیک خدا نے آپ کے موہ سے کھلوائی اور جو مستقبل میں لازمان پوری ہونی تھی میں نادان تھا مجھے اپنی طرف سے علم دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں سارا علم حضرت مسیمہ علیہ السلام کو اللہ کی طرح سے عطا ہوا ہے اور میں کوئی مالی بست نہیں رکھتا تھا اس نے کئی لاکھ روپے کی میرے پر فتوحات کی اب اس زمانے کے کئی لاکھ روپے اب کئی عرب روپے بن چکے ہیں کوئی سلسلہ ہے ویسے تو جو روپے دنیا میں لگایا جائیں وہ بچے نہیں دیتے یہی تعریف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روپے کی کی کہ روپے بچے تو نہیں دیا کرتے اس لیے سود کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اگر بینک میں پڑے رہیں گے تو بیکار بیٹھے بیٹھے بچے کیسے دے دیں گے کم تو ہو جائے کرتے ہیں انفلیشن وغیرے کی وجہ سے مگر بڑا بڑا نہیں کرتا ہے لیکن یہ ایک مضمون ہے جو سود کی منحی کی حکمت سنجھانے کیلئے تھا مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے کلام سے اور قرآن کریم کے اسی مضمون سے جو سود سے تعلق رکھتا ہے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو خدا کو دیا جائے اور سود پر نہ لگایا جائے وہ ضرور بچے دیتا ہے اور بعض دفعہ اتنا بڑھتا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا پس حضرت مسیح محمد علیہ السلام کہ جو وہ چند روپے لاکھ روپے تھے جو خدا کی خاطر آپ کو دیئے گئے وہ ضرور پھڑے اور پھولے ہیں انہوں نے بے انتہا بچے دیئے ہیں اور آج جو ہم ریل پیل دیکھ رہے ہیں جماعت میں دولتوں کی ہم بار لگے ہوئے ہیں یہ سب اسی کی برکت ہے میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے اور شکر کی یاد دلانے کی خاطر پھر کرتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے کام جماعت کو توفیق مل رہی ہے کرنے کی مگر ایک کام بھی روپے کی کمی کی وجہ سے نہیں رکھا حیرت انگیز سلوک ہے اللہ کا کہ کام ذہن میں آتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے اور روپوں کی بار شروع ہو جاتی ہے بہت سی ایسی تحریکات ہیں جن کا جماعت کو پتہ بھی نہیں ان کی ضرورت ہی نہیں پڑی کاموں کا سلسلہ خدا پھیرا رہا ہے اور ساتھ ضروریات خود بخود پوری کرتا چل جا رہا ہے تو یہ روپوں کی فتوحات ہیں یہ ہے مراد سے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا کلام بہت فسی و بلیخ ہے ونہ ایک انسان کہتے ہیں مجھے کئی لاکھ روپے دیئے دیکھیں حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا فرمایا ہے اس نے کئی لاکھ روپے کی میرے پر فتوحات کی بہت گہرا جملہ ہے میرے پر فتوحات کی عام اردود بولنے والا عام زبان بولنے والا یہ فقرہ سوچ نہیں سکتا کئی لاکھ روپے کی میرے پر فتوحات کی مراد یہ ہے کہ دل فتح ہوئے ہیں تو یہ روپے آئے ہیں جو فتوحات مجھے دنیا میں نصیب ہوئی ہیں لوگوں کے دل جیتے گئے لوگوں کے دل اس طرح پھیرے گئے کسر سے لوگ سلسلے میں داخل ہوئے یہ فتوحات ہیں جن کے نرتیجے میں روپے آئے ہیں اور جتنے جتنی فتوحات بڑھتی چلی جائیں گی اتنا ہی اسی قسم کا پاکیزہ روپے آتا چلے جائے گا اور میں اکیلہ تھا اس نے کئی لاکھ انسانوں کے میرے تابع کر دیا حضرت مسیم علیہ السلام کی روح اب جماعت کو دیکھ کر کتنا خوش ہوگی کہ کئی کروڑ کا دعویٰ کر سکتے ہیں آپ اور آئندہ مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ وہ دمانہ دور نہیں کہ کئی عرب کا دعویٰ کر سکیں گے اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ صدی اختتام تک نہیں پہنچے گی جب تک جماعت کو اللہ تعالیٰ کروڑوں سے عربوں میں داخل نہ کر دے کہ مولی کیا چیز ہے ان کی تو حصیت ہی کچھ نہیں بچھا رہو گی صرف جلن صرف حصد کچھ بھی ان کی حصیت میں نہیں اور جماعت کو اللہ فتوحات پر فتوحات عطا فرماتا چاہ جا رہا ہے اور زمین و آسمان دونوں میں سے میرے لئے نشان ظاہر فرمائے اب یہ نشانوں کا سلسلہ ہے جو ان فتوحات کو آگے بڑھایا کرتا ہے اور یہ نشانات ایسے ہیں جن کا تعلق ہر احمدی کی ذات سے ہے جو بھی سچا احمدی ہے وہ اپنے دل کو ٹرٹول کو دیکھ لے اس کو خدا نے ضرور کوئی نشان دکھائیں یا اس کی دعاوں کے تفیل یا اس کے حق میں قبول ہونے والی دعاوں کے تفیل کئی طرح سے خدا تعالیٰ نشان دکھاتا ہے اور لکھو کھا ایسے احمدی ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے اپنے وجود کا ثبوت اپنے نشانات کے ذریعے دیا اور اس ثبوت سے بڑھ کر اس سے بہتر اور کوئی ثبوت نہیں ہوا کرتا میں نہیں جانتا کہ اس نے میرے لئے یہ کیوں کیا سب کے بعد آخری فرما رہے ہیں میں نہیں جانتا کہ اس نے میرے لئے کیوں کیا کیونکہ میں اپنے نفس میں کوئی خوبی نہیں پاتا اس کا مطلب بظاہر تو یہ بات ایسی لگتی ہے جو درست نہیں میں نہیں جانتا کہ کیوں کیا آپ جانتے تھے کہ اللہ سے مجھے محبت تھے ہی ہمیشہ سے محبت تھی ہمیشہ رہے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی اور رہے گی یہی وجہ ہے اور آپ کو کشوف میں دکھا بھی دی گئی یہ وجہ کہ یہ وجہ ہے جو تجھے چن لی ہے تو جس بات کا انکار ہے وہ یہ ہے کہ میں نہیں جانتا اپنے نفس میں کوئی خوبی نہیں پاتا اپنے نفس کی وہ خوبی جو دنیاوی فتوحات کا مجیب بنا کرتی ہے اس کا انکار ہے دراصل اپنے آپ کو نہ عالم سمجھتے تھے نہ زباندان سمجھتے تھے نہ کسی قسم کی سیاست سے آپ کا کوئی تعلق تھا تو دنیا میں تو یہی وجوہ چیزیں ہوا کرتی ہیں جن کے نتیجے میں فتوحات نصیب ہوا کرتی ہیں حضرت مسلمہ علیہ السلام جہاں کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا تو محض یہ مراد ہے ورنہ خدا کی محبت اور رسول کی محبت جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ عطا ہوا اس کا تو آپ کو علم تھا بہر آدھا پھر حضرت مسلمہ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ کو کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سب سے جدا مجھ کو کیا تاجوں سے میرا تاج ہے رزوانیار مجھے ملکوں سے کیا غرض ہے مجھے کوئی دن چسپی نہیں میرا ملک ہے سب سے جدا اب اس کے باوجود جماعت احمدیت کو ملکوں سے کیوں غرض ہے یہ میں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں ہمیں ان ملکوں سے دنچسپی ہے جن میں احمدیت پھیلے تو ایک جدا ملک بن جائے وہ ملک نہ رہیں جن کو دنیا ملک کہا کرتی ہے جب حضرت مسلمہ علیہ السلام کہتے ہیں میرا ملک ہے سب سے جدا جو جتنے ملکوں میں بھی حضرت مسلمہ علیہ السلام کو ماننے والے بنتے چلے جا رہے تھے ان کا ملک بھی حضرت مسلمہ علیہ السلام کی طرح ایک جدا ملک بنتا چلے جا رہا تھا تو بعض لوگ تعجب شاید کریں کہ ہم جو باتیں کرتے ہیں ایک سو ساٹھ ملکوں میں پھیل گیا اتنے ملکوں میں پھیل گیا تو حضرت مسلمہ علیہ السلام کی اس اشارت کی مخالفت تو نہیں ہو رہی کہیں نعوذ باللہ من ذالک ہرگز نہیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ حضرت مسلمہ علیہ السلام کا جدا ملک ساری دنیا بچھا جائے مشرق کے ایک کنارے سے مغرب کے دوسرے کنارے تک اور پھر مشرق تک ایک ہی ملک ہو جو سب سے جدا ہو جو اللہ کا ملک ہو اور وہی تاج مانگتے ہیں جو رزوانِ یار کا تاج ہے مجھ کو کیا تاجوں سے میرا تاج ہے رزوانِ یار اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ توفیق حاصل کر لیں یعنی جماعت احمدیہ کوشش کے ذریعے محنت کے ذریعے خلوص کے ذریعے مسلسل قربانی کے ذریعے انتھک محنتوں سے اور صبر کے ساتھ یہ مقام حاصل کر لے کہ سب دنیا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہی ہو جائے یا دوسرے لفظوں میں اسی کا دوسرا نام ہے اللہ کی بادشاہی ہو جائے کیونکہ محمد رسول اللہ کا تاج وہ تاج ہے جو رزوانِ یار کا تاج آپ کے سر پر رکھا ہے جب ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہی ہو تو ہرگز مراد نہیں کہ وہیں رک جاتے ہیں سوائے اس کے کوئی معنی ذہن میں آئی نہیں سکتا کہ اللہ کی بادشاہی ہو اس پہلو سے جب رزوانِ یار کا تاج مسیح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر پر رکھا جائے گا تو یہی وہ تاج ہے جو محمد رسول اللہ کے سر پر خدا تعالی نے رکھا تھا اور وہی تاج ورثے میں حضرت مسیح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا مگر ورثے میں کہہ تو سکتے ہیں مگر نہیں بھی کہہ سکتے کیونکہ عملاً رسول اللہ کا ہی تاج ہے جس نے آگے بڑھنا ہے جس کی فرما روائی میں پھیلتے چلے جانا ہے اب یہی سلسلہ خورت اللہ جیسا کہ میں نے حرس کیا تھا آگے خلفاء میں بھی جاری فرماتا ہے لیکن ایک فرق کے ساتھ اس فرق کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں اب میں حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتا ہوں حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس سے پہلے عادتیں تھیں یعنی احمدیت سے پہلے کی اور بچپن سے ان میں کوئی فرق نہیں آیا اور آپ کا علم اور حکمت کا دربار جاری تھا لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو استفادہ پہنچانے کے لیے فائدہ پہنچانے کی غلط سے جس نے چاہا آیا آکے بیٹھ گیا آپ نے کبھی کوئی روک نہیں گلا لی اور دن رات آپ کا یہی کام تھا خدمت قرآن اور بنین و انسان کی خدمت علم شفا کے ذریعے اور بساوقات یہ دونوں کام ساتھ ساتھ بھی جاری رہتے تھے قرآن کریم کا درس ہو رہا ہے اور ساتھ ہی مریضوں کا بھی دور دورہ ہے وہ بھی آتے چلے جا رہے ہیں تو جہاں درس ختم ہوا وہاں مریضوں کو دیکھنے لگ گئے تو یہ جو سلسلہ ہے یہ اس غرص سے نہیں تھا کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ دور جاری رہا ہے اس زمانے میں حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے دربار کے علاوہ آپ نے کوئی دربار لگایا ہو ہرگی جیسے کبھی نہیں ہوا آپ کے ہاں جو لوگوں کا جن میں غفیر ہوتا تھا وہ جو حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے ملنے والے آیا کرتے تھے ان میں سے ایک طبقہ آپ کے پاس بھی پہنچا کرتا تھا اور آپ کے پاس بیٹھ کر ان کا رخ پہلے سے زیادہ شدت اور زور کے ساتھ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی طرف پھیرا کرتا تھا ایک بھی واقعہ آپ کو آپ کی زندگی میں نہیں ملے گا کہ آپ نے بازاروں میں یا حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی خطوات کے بعد یا آپ کی جلسوں کے بعد بازاروں میں کھڑے ہو کر اپنا دربار لگایا ہو کبھی بھی نہیں ہوا ایک واقعہ آپ کی ساری زندگی میں آپ کو نہیں ملے گا اور جب حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے انتظار میں کھڑے ہوتے تھے تو حضرت خلیفت المسیح اول اس وقت اس طرح نہیں کھڑے ہوتے تھے جیسے بعد میں خلیفت المسیح اول بن کے کھڑے ہوئے ہیں بلکہ عام لوگوں میں ایک آپ بھی ہوا کرتے تھے سب کا رخ خوص طرف ہوا کرتا تھا جیسے مسیح محمد علیہ السلام نے نکلنا ہے اور جہاں تک آپ کے بیٹھنے کا انداز تھا آپ حتر مغدود جوتیوں میں بیٹھا کرتے تھے اور بہت سے لوگ جو حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے قرب میں تھے وہ بہت نمائی دکھائی دیا کرتے تھے اسی لیے کہ آپ کو کوئی غیر معمولی شہرت نہ حاصل ہو جائے اب مسیح محمد علیہ السلام کی صحبت سے الگ نہیں رہ سکتے تھے مگر اکثر جوتیوں میں بیٹھا کرتے تھے اور یہ واقعہ آپ نے سونا ہوگا کئی دفعہ کہ ایک پتھان جنہوں نے اس حالت میں حضرت خلیفت المسیح اول کو دیکھا ہوا تھا جب وہ قادیان پہنچے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی وسائل کے بعد تو باغ میں جہاں حضرت خلیفت المسیح اول بیٹھ لے رہے تھے اس نے دیکھا تو حیران رہ گیا اس کے موں سے ایک بہت ہی پیارا کلمہ نکلا جو ہمیشہ جماعت کی تاریخ میں سنیح حروف سے لکھا گیا لکھا جائے گا اس نے کہا کہ میں نے دیکھا میں نے کہا ہو یہ تو جوتیوں سے خلافت لے گیا یعنی مسیح محمد کی جوتیوں سے اس نے خلافت اٹھا لی مگر نیت نہیں تھی اس لئے جوتیوں میں نہیں بیٹھتے تھے کہ وہ خلافت اٹھا لیں مہا سے جوتیوں میں بیٹھتے تھے کہ مسیح محمد کے مقابل پر اپنا مقام یہ سمجھتے تھے اور اسی وقت آگے گئے ہیں جب مسیح محمد علیہ السلام خود بلائے کرتے تھے بساوقات حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو بعض علماء کی ضرورت پڑتی تھی اور حضرت قلیفت المسیح اول بہت بلند پایا بہت چوٹی کے عالم تھے تو اس وقت آپ بلالیا کرتے تھے اور اپنے پاس بھی بٹھا لیا کرتے تھے مگر آپ کا خود دستور نہیں تھا یہ جو سلسلہ ہے یہ میں نے عرص کیا تھا یہ ہمیشہ جاری رہتا ہے اور لوگ یاد رکھیں اگر انہوں نے کوئی حاصل کرنا ہے کچھ تو حاصل کرنے کی نیت سے ان کو کچھ نہیں ملے گا اگر وہ خلوت پسند کریں گے جو حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے آغاز میں دکھائی دیتی ہے یعنی وہ نبوت والی خلوت تو ان کو نصیب ہوئی نہیں سکتی مگر اس سے مشابہ اس کی غلامی میں ایک خلوت کا جذبہ ان کی دل میں ہونا چاہیے اور لوگوں کے جم گھٹے سے تبن طبیعت کو گھبرانا چاہیے اب یہ باتیں اچھی طرح ذہن رشین کر لیں میں جب اپنی بات بیان کرنے لگا ہوں تو یہ محض اس بات کو مزید کھولنے کے لئے مجھے یاد ہے ربا میں ہمیشہ جب بھی حضرت خلیفہ المسیح ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہوا کرتا تھا تو میری کوشش ہوتی تھی کسی ایسی جگہ کونے میں بیٹھوں دیوار کے ساتھ کہ نماز ختم ہوتے ہی میں نکل سکوں اور سنتیں گھر میں ادا کیا کرتا تھا اس کا مجھے یہ فائدہ پہنچا کرتا تھا کہ لوگوں کا میری طرف کسی کسی میں کبھی خیال نہیں منتقل ہوتا تھا کوئی حجوم نہیں لگا کوئی لائن نہیں لگی ورنہ جاننے والے جو میری طب سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے دوسری باتوں سے بائید نہیں تھا کہ وہ کٹھے ہو جاتے تو طبیعت میں ایسی نفرت تھے اس بات سے کہ وہاں خلیفہ المسیح کی موجودگی میں میری کوئی الگ مجدس لگ رہی ہو کہ میں ہمیشہ نکل جایا کرتا تھا اور جب یہ مشکل ہوتی تھی تو باہر ہمیشہ جوتیوں میں نواز پڑھا کرتا تھا پاس ہی سائیکل رکھی ہوتی تھی پڑھتے ہی نواز بہت تیزی سے اپنے گھر واپس لے جائے کرتا تھا وہاں پہنچ کر پھر سنتیں سنتیں راک کرنے کی توفیش ملا کرتی تھی تو یہ بات کہ باہر کھڑے ہو کر یا کسی مجلس میں اس کے بعد ایک جم گھٹا لگایا جائے اور انتظار کیا جائے کہ اب لوگ مصافے کر کر کے گزر رہے ہوں یہ مناسب نہیں ہے یہ ایک ناپسندیدہ حرکت ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کیا کرتا اور ایسے لوگوں کو کوئی رضبہ بھی نہیں ملا کرتا یہ ایک تقدیرِ الٰہی ہے جس سے اگر کسی نے سر ٹکرا کر دیکھ لے اس کا سر ٹوٹے گا مگر اس تقدیر میں کوئی تبدیل ہی نہیں دیکھو گا بعض دفعہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جلسوں کے بعد لوگ ملجسیں لگاتے ہیں ازگیر کھڑی ہوتے ہیں مگر ان میں اور جو میں بات کر رہا ہوں ایک بڑا فرق ہے ان ملجسوں میں ہر دوست ایک دوسرے کو دیکھتا ہے اور ہر ایک ایک دوسرے کا مرکز ہوا کرتا ہے یہ تو منم نہیں ہے ہر اجتماع کے بعد خواہ وہ جو جمعہ ہو یا دنیا کا کوئی اور اجتماع ہو جلسہ جلوس ہو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی یہ عادت ہے کہ اکٹھے ہو کر دوست دوست سے ملتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور گویا کہ مجمع بعض دفعہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے مگر ایک وجود کے گرد نہیں بڑھتا وہ ایک دوسرے کے گرد بڑھتا ہے اور یہ بالکل پوری بات نہیں ہے لیکن ایک شخص ارادتاں کھڑا ہو اب لائنیں لگیں اور لوگوں کی دوجہ میری طرف ہو اور میں اپنے آپ کو حاضر کر رہا ہوں یہ جائز نہیں ہے ہو سکتا ہے کسی کی نیت نیک ہو اللہ بہتر جانتا ہے نیت نیک ہو کہ چلو مجھے ڈھونڈے گا کوئی کہاں میں یہی کھڑا ہو جاتا ہوں لیکن یہ تو اللہ کو علم ہے اگر نیت میں یہ فطور ہو کہ اس کو مزہ آ رہا ہو اس بات میں یہ جم گھٹا لگ رہا ہے تو یہ پھر خطرناک بات ہے ورنہ مزہ نہ ہو بلکہ تکلیف کی باوجود انسان لگائے ان دو چیزوں میں بھی فرق ہے یہ تقوی کی باریک رہے ہیں جو میں آپ پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں ورنہ کئی دفعہ آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کوئی لوگ کھڑے ہیں دوست ہو سکتا ہے وہ اس نیت سے کھڑے ہوں کہ یہ میرے ملنے والے مجھے کہاں ڈھونڈیں گے اب اگرچہ مجھے جلدی ہے واپس جانے کی مگر میں مشکل برداشت کرتے ہوئے ان کی خاطر یہاں کھڑا ہو جاتا ہوں اب یہ براز تو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا مگر ایسے احباب کو کھڑا ہونے سے لوگ کے کٹھا ہونے سے مزہ نہیں آتا اب یہ بات بھی اللہ کے سوائے کوئی نہیں جانتا وہ مزہ نہیں لے رہے ہوتے وہ تکلیف محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلد ان کو چھوٹی ملے تو وہ واپس آئیں اور بعض دفعہ سو کام ہوتے ہیں کسی شخص سے وہ اتفاق سے قابو آ جائے تو لوگ گھیر لیا کرتے ہیں اور ہمارے کہاں بھی جو مہمان ٹھیرتے ہیں بعض باعث سے آنے والے مثل ڈاکٹر حامداللہ آیا کرتے ہیں کئی دفعہ تو میں ہمیشہ ان کو کہا کرتا ہوں آپ کہاں غائب ہو جاتے ہیں کہ ہم کھانے پر انتظار کرتے رہتے ہیں اور آپ واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتے تو وہ مسکرا کر جیسے کیونکہ عادت ہے کہاں کرتے ہیں کہ قضاء کا معاملہ میرے سپرد ہے افلام معاملہ میرے سپرد ہے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ اب مجھ سے جو کچھ کروانا ہے کروالیں تو اس نیت سے کھڑے ہوتے ہیں لیکن دل اوپر ہی اٹھکا ہوتا ہے کہ جلد فارغ ہوں تو میں اوپر چل جاؤں پس یہ باتیں تو اللہ کے سوا کو جان ہی نہیں سکتا کہ کسی نے کیوں جم گھٹا لگوایا ہے اگر رضای باری تعالی کی خاطر وہ کھڑا ہوا ہے بنین اور انسان کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیشانے کی خاطر کھڑا ہوا ہے ان کے کام کرنے کی خاطر کھڑا ہوا ہے تو اس کو اس مجمع سے لصف نہیں آئے گا خدمت کا لوگ فکلک چیز ہے جتنا بڑا مجمع دیکھے گا اس کو اور گفرات ہوگی کہ لو جی میں تو فس گیا اب مجھے نکلنے میں اور دیر لگ جائے گی تو یہ چیزیں بہت باریک ہیں اس لئے آپ بیرونی طور پر دیکھ کر فتحہ نہیں لگا سکتے اللہ بہتر جانتا ہے اور اگر نیت میں یہ فطور ہو کہ میں بڑا بن جاؤں تو اللہ اس بات کو پورا نہیں ہونے دے گا یہ خطی بات ہے نہ پہلے کبھی اس نے پورا ہونے دیا ہے نہ آہندہ کبھی پورا ہونے دے گا اور جماعت کو جو یہ تحفظ حاصل ہے یہ دنیا میں کسی اور جماعت کو حاصل نہیں کہ اللہ اوپر سے نگرانی کر رہا ہے دیکھ رہا ہے کسی کو غلط رستے سے اوپر نہیں آنے دے گا کیونکہ اگر غلط رستوں سے اوپر آ گیا تو ساری جماعت کو نقصان پہنچے گا یہ بہت ہی عظیم شان اللہ کا احسان ہے اتنا بڑا فضل ہے کہ اس کو کبھی جماعت کو بھلانا نہیں چاہیے ہم میں فطور ہوں گے ہمارے نیت میں بھی خراب ہو سکتی ہیں مگر ایک دیکھنے والے کی نظر سے باہر نہیں رہیں گیا وہ بصیر ہے وہ دلوں کی گہرے رازوں کو سمجھتا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اس جماعت میں کون سے لوگ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں اور بل آخر ان کو کسی وقت تھوڑی در چڑھتنے کے بعد پھر نیچے پھینک دیتا ہے اور دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ ایک شخص نے اتنی ترقی کی اتنا قریب ہو گیا پھر اتار کے خدا نیچے پھینک دیا حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے قرب میں بڑی ترقی کی یعنی اس صدق تک کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے حسن زن کرتے ہوئے ان کے متعلق بہت کچھ تعریفی کلمات لکھے اور بہت ان کو خطوط لکھے اور وہ خطوط پڑھ کے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ شخص تو بہت پہنچا ہوا بہت بزرگ اور بلند انسان ہے لیکن ایسا انجام ہوا کہ وہ ملتے وقت ایم دی نہ رہے بلکہ بعد ان میں سے مخالف ہو گئے یہ اس لیے کہ خدا نگران ہے جیسا کہ اس طور پر نگران تھا ویسے اب بھی نگران ہے اور ان اونچے ہوئے لوگوں کو جب گرتا ہوا دیکھتے ہیں تو بلکل تعجب نہ کریں اللہ تعالی ہے جو گراتا ہے تاکہ غلط مقامات پر وہ لوگ نہ پہنچیں جنہوں نے جماعت کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں سیر کا آپ کا حضرت خلیفت المسیح اول کا دستور تھا کہ وہ حضرت مشہ محمد علیہ السلام سیر کے لیے ساتھ لے جاتے تھے تو جایا کرتے تھے ہر ایک کا اپنا اپنا رنگ ہے بال لوگ دوڑا کرتے تھے ساتھ کے سیر کے لیے جرے جائیں مرحلت خلیفت المسیح اول کا ایک الگ مزاج تھا اپنا درویشانہ وہ یہ بھی نہیں پسند کرتے تھے کہ سیر میں جائیں تو لوگوں کی آپ کی طرح توجہ ہو کیونکہ بہت سے ہو سکتے ہیں ایسے مریض ہوں یا ضرورت مند ہوں جو اس موقع سے فیدہ اٹھا کے آپ سے پوچھنے لگ جائیں ایک ادنا بھی خواہش نہیں تھی کہ مسیح محمد علیہ السلام کی موجودگی میں آپ توجہ کا مرکز بنیں اب میں سوچتا ہوں کہ وقت یدید کے زمانے میں میں نے بھی بڑی بڑی لمبی مہلیسیں لگائیں ہوئی ہیں بعض دفعہ صبح سے لے کے رات تک میں مریضوں کا انتظار کرتا تھا کیونکہ دفتر کے وقت میں وقت نہیں ملا کرتا تھا شروع میں نکال لیا کرتا تھا آخر پر پھر ملکل ممکن نہیں رہا تو لوگ تو شام کو سیروں پہ چلے جائے کرتے تھے ادھر ادھر کھیلوں میں مصروف ہو جائے کرتے تھے اور میں وہاں دفتر میں مریضوں کا انتظار کیا کرتا تھا راتے بھی بہت کسر سے تھے اور اس لئے میں نے اپنی کھیلوں کا وقت عشق کے بعد رکھ لیا تھا چنانچہ خدام اللہ حمدیہ کا حال ساتھ ہی تھا وہاں بیرمنٹن وغیرہ کھیلنے کے لیے میں عشق کی نماز کے بعد جائے کرتا تھا حالانکہ لوگ تو شام کے وقت کھیلنے کھیلتے ہیں اور باز دفعہ چونکہ مجھے بعد میں ضرورت پڑھتی تھی احمد نگر جانے کی بھی اپنے کام دیکھنے کے لیے تو مریضوں کو باہر حال میں کچھ نہ کچھ وقت ایسا ضرورت دے دیا کرتا تھا مثلا جب میں احمد نگر برقائدگی سے جاتا رہا ہوں تو مغرب کے مان بات اپنے گھر میں مریضوں کا مجمع لگا دیا کرتا تھا لیکن ایک ادنا بھی شوق نہیں تھا کہ مریض میرے گرد اکٹھے ہوں ایک خدا نے دل میں جذبہ پیدا کیا تھا کہ غریب لوگ باہر سے علاج نہیں کروا سکتے ہسپتالوں یا ڈاکٹروں کے پاس جانا ان کے لیے مشکل ہے اس لیے وہ بے تکلفی سے آ جا کریں پس اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک قسم کی نگرانی کی جاتی ہے جو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی جاری ہے اب سب لوگوں کو یہ بات پیشے نظر رکھنی چاہیے کہ اگر خدا کی خاطر یہ بنی نو انسان کی خاطر کام کر رہے ہیں تو وہاں جم گھٹوں کا لطف نہ اٹھائیں جم گھٹوں کی تکلیف کے باوجود یہ کام کرتے چلے جائیں آج بھی ہومیپیس کے بہت سارے اہمری ہومیپیس تیار ہو گئے ہیں جن کے بے شمار لوگ کٹھے ہونے لگ گئے ہیں ماشاءاللہ اور خدا صلی اللہ ان کو ملکیت ملکہ بھی بہت بڑا بخشہ ہے بہت ہیں مگر میں امید رکھتا ہوں کہ ان کا بھی یہی حال ہوگا کہ چاہتے تو ہیں زیادہ سے زیادہ خدمت کریں مگر لوگ کے اکٹھا ہونے سے کوفت بھی ہوتی ہے گھر جانا پڑتا ہے آخر کبھی کسی نے گھر جانا ہوتا ہے ان کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے جیدے دیر وہ بنین و انسان کی خدمت میں رہتا ہے اپنے بعض آراموں سے اس کو قطع تعلق کرنا پڑتا ہے اور یہ قطع تعلقی بھی تبتل ہی کا ایک دوسرا نام ہے اس کو اب اچھی طرح سمجھ لیں کہ تبتل اللہ کا ایک یہ بھی معنی ہے با لوگ اپنے خاندان سے اپنے عزیزوں اقربات سے اس لیے جدا رہتے ہیں کہ ان کو باہر کی ملیسوں میں لطف آتا ہے اور ایسے بہت سے ہیں اڈے لگانے والے جن کے بی بچے ہمیشہ شاکی رہتے ہیں بعض لوگ روتے ہوئے مجھے بھی خط لکھتے ہیں کہ ہمارے فلان کو تو عادت ہے کہ باہر چلا جائے اور لوگ اس کے گرد کٹھے ہوں یا وہ لوگوں کے گرد کٹھا ہو جائے اور اس طرح ملیسوں کا لطف آتا ہے بعض ملیسیں لگانے والے ایسے ہیں جو ساری زندگی اپنی عمر راہ اسی طرح کرتے رہے اٹھے اور جا کے ملیس لگا لی اور رات بارہ بارہ بجے ایک ایک بجے واپس آئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے یہ بھی توفیق بخشی کہ میں نے کبھی ایسی ملیسیں نہیں لگائیں ملیسیں لگی ہوئی ہوں ان میں بیٹھ کر ملیس کا حق ادا کرنا بلکل اور بات ہے لیکن روزانہ سارا کام ختم کر کے ملیس لگانے کو چلا جائے مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ آج کل بھی جو لوگ یہ کرتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں ان کو مزہ کیا آتا ہے آتا تو ہوگا ضرور لیکن اپنے بی بچوں سے تبطل کر لیتے ہیں ان کے حقوق قربان کرتے ہیں تبطل اللہ کا اور مطلب ہے تبطل اللہ کا مطلب ہے اللہ کی خاطر تبطل کرنا اور اللہ کی خاطر جب انسان اپنی بی بچوں سے جدہ ہو تو وہ گناہگار نہیں ہے مجبور ہے اور پھر جب وہ واپس لوٹتا ہے پھر اس کا مزہ ہی اور ہے بل آخر اپنے گھر جب انسان پہنچتا ہے تبطل کے بعد تو ایک اور طرح کا سکون اس کو نصیب ہوا کرتا ہے تو وہ ساری جماعت کو حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے جو تبطل کا مضمون بیان فرمایا ہے اس کو سمجھنا چاہیے اپنے زندگی میں آپ نے جو نمونے دیئے ہیں ان پر غور کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ جو تبطل اللہ کی خاطر ہو اس میں ایک اور ہی لطف ہے اور جو دنیا کی خاطر ہو اس میں بھی ایک اور ہی لطف ہے اس کا لطف ایسا ہے جو اپنے اہل و عیال کی قربانی چاہتا ہے قربانی نہیں کہنا چاہیے اہل و عیال کو ہلاک کرنے پر منتج ہوا کرتا ہے نہ انسان ان کی تربیت کر سکتا ہے نہ ان کی مزاریاں ادا کر سکتا ہے نہ انہیں لطف نصیب ہو سکتا ہے اکٹھے ہونے کا اور ملنسوں میں اپنی زندگیاں زائے کر دی جاتی ہیں تو تبطل تبطل ہی ہے مگر الگ الگ نیتوں کے ساتھ تبطل ہوا کرتا ہے جس کی نیت میں اللہ کی تبطل ہو وہ سب سے الگ ہو کر پھر بھی اپنوں کا رہتا ہے اور اللہ ان کے ملاب کو پھر ایک غیر معمولی لذت پخشا کرتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی لذت ملا کرتی تھی جب سب کاموں سے فارغ ہو کر اب جدا ہو کر آخر بستر استرہت پر لیٹا کرتے تھے وہ لذت ہی اور ہے جو اللہ کی خاطر جدائی اور پھر اللہ کی خاطر ملنے میں آیا کرتی ہے تو آپ جماعت احمدیہ کو چاہیے کہ ان سارے امور میں خاص طور پر متوجہ ہوں حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم کے باقی اختباسات کا میں خیالہ پڑھنے کا وقت نہیں رہا اس لئے میں اس خطبے کو یہ ہی ختم کرتا ہوں ایک صرف چھوٹا اختباس ہے جو میں اس واقعی وقت میں پڑھ سکتا ہوں فرمایا اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے ایک مہویت کی ضرورت ہے ہم بار بار اپنی جماعت کو اس پر قائم ہونے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ جب تک دنیا کی طرف سے انقطاع اور اس کی محبت دلوں سے ٹھنڈی ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے فطرتوں میں طبی جوش اور مہویت پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک ثبات مؤسر نہیں آسکتا یہاں جو لفظ ثبات ہے جس کی ہمیں تلاش ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے اس ثبات حاصل کرنے کا گر بیان فرما دیا ہے خدا کی خاطر جو دنیا سے انسان الگ ہوتا ہے اگر دنیا کا پیار ساتھ جاری رہے اور محنت اور کوشش سے وہ الہت کی برداشت کرے تو یہ خدا خوفی تو ہے بہرحال اس کا ایک ثبات تو ہے لیکن اس کے نتیجے میں ثبات نہیں مل سکتا اگر دل اللہ کی طرف اٹکا رہے اور دنیا سے تعلق میں جس لیے ہو کہ اللہ چاہتا ہے کہ بنی نو انسان سے بھی تعلق رکھا جائے تو جہاں دل اٹکا رہتا ہے وہاں ثبات ملتا ہے ثبات کہتے ہیں مضبوط قدم جن کے فسلنے کی پھر کوئی کوئی جائش باقی نہ رہے تو ثبات کا راز ہے جو حضرت مسیم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ آخر جب آپ خدا کی طرف لوٹیں گے مہویت ہوگی تو اصل مزہ وہاں آئے گا اگر اصل مزہ باہر تھا تو وہ مزہ توڑ کر خدا کی خاطر آئیں گے تو نیکی تو ہے مگر ثبات نہیں کیونکہ خطرہ رہے گا اون بھر کہ دنیا کی لذنیں کسی وقت کھینچی لیں آپ کو اور پھر آپ ان میں گم ہو جائیں تو میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ثبات قدم کے لئے مہویت کا عالم تاری کرنے کی کوشش کرے گی مہویت اپنانے کی کوشش کرے گی اور یہ بھی ایسا معاملہ ہے جو دعاوں کے ساتھ ہوتا ہے اس لسلے میں جو دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے وہ یہ ہے ربنا افرغ علینا صبرم و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین علی القوم الكافرین اللہم ربنا افرغ علینا صبرم افرغ کا معنی ہم قرآن کریم کی ترجمہ ایک سلسلے میں غور کر کے دیکھ رہے تھے مختلف لغات اٹھا کے دیکھیں تو افرغ کا اثر معنی ہے انڈیلنا جیسے بالٹیاں بھر بھر کے لالی جائیں کسی چیز پر تو ربنا افرغ علینا صبرم کسی عظیم دعا ہے کہ اللہ صبر بالٹیاں بھر بھر کے ہمارے اندروں لے کیونکہ صبر ایک دکت طلب چیز ہے صبر میں ایک دکت بھی ہے جب تک خدا کی طرح سے وہ انڈیلہ نہ جائے اس وقت تک انسان کو صبر بھی نصیب نہیں ہو سکتا اور جب خدا صبر انڈیل دے تو پھر اس کا تب ہی نتیجہ یہ ہے وَثَبِتْ اَقْدَا مَنَا اس کے نتیجے میں ہمارے پاؤں کو ثبات عطا فرمائے دائمی مضبوطی دے کہ ہم اپنے موقف سے کبھی بھی نہ ہٹیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے یہ ہو چکا ہے یہ بھی ہے الحمدللہ نعمدوه ونستعینوه ونستغفروه ونومنو بهی ونتوکلو علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یاد اللہ فلا مدل لہو ومن یدل ہو فلا حدی اللہ ونشد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو ونشد واللہ محمدًا عبدہو ورسولو عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یعمرکم بالعدل واللیسان ویتائی ذلقربا وینہا عن الفاشائی والمنکر والباوی یادکم لعلکم تذکرون اذکر اللہ یذکركم ودوح یستجب لکم والا ذکر اللہ اکبر موسیقی موسیقی موسیقی